پاکستان کے لوگوں کے بارے میں میرا ہمیشہ ایک ہی نظریہ رہا ہے وہ بہت کرم جوش ہیں بہت دوستانہ ہیں اور بہت کھلے ذہن کے ہیں دیویڈ سمیت ایک ریٹائر امریکی فوجی ہیں وہ پاکستان میں سنتی سال کا عرصہ گزار چکے ہیں یہ انیس سو بیاسی کی بات ہے میں کبھی وہ لمحہ نہیں بھولوں گا جب پہلی مرتبہ میں نے پاکستان میں قدم رکھا ہر کوئی ائرپورٹ پر ہمارے بیگ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لوگ ایسی زبان بول رہے تھے جو ہماری سمجھ سے باہر تھی دیویڈ سمیت کی عمر اس وقت چونتی سال تھی وہ آرمی میں میجر تھے وہ اپنی اہلیہ ایلن اور چار سالہ بیٹی کوٹنی سمیت سب سے پہلے بلوچستان کے شہر کوئٹہ آئے تھے میری بیوی خود گاڑی چلا کر شہر جاتی اور گھر کے لیے گروسریز لاتی کپڑے لاتی وہ رضا کارانہ بنیادوں پر بہت سے کاموں میں حصہ لیتی دیویڈ سمیت فورن ایریا افسر کے طور پر پاکستان کے آلہ ملیٹری سکول کوئٹہ کے سٹاف کالج میں زیر تعلیم رہے امریکہ واپس آنے کے بعد وہ دو مرتبہ پاکستان میں ملیٹری اتاشے کے طور پر تائینات ہوئے اس دوران انہوں نے پشاور، لاہور، کراچی اور کئی جگہوں پر وقت گزارا میری بیٹی کھوٹنی نے انیس سو پچانوے میں امریکہ سے گریجویشن کے بعد اسلامباد میں کئی جابز کی اور نمل سے لینگویج کورس کیا وہ دیگر طالب المو کی طرح روزانہ بس میں سفر کرتی اور ڈیویڈ سمیت کو پاکستانی ثقافت سے کتنا لگاؤ ہے اس کی مثالیں ان کے گھر میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں انہیں پاکستان کی روایتی کھانے آج بھی یاد ہیں پہلی مرتبہ جب میں نے کوئٹا میں چپلی کباب کھائے تو میرا موں مرچوں سے بھر گیا تھا میری پسندیدہ ڈش چکن تکہ ہے میں پشاور میں نمک منڈی کا بار بی کیو بہت بار کھا چکا ہوں جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہم پشاور میں چار سدہ کے علاقے میں ضرور جاتے اور دریا کے کنارے بیٹھ کر مچھلی اور نان کھاتے اس دوران انہوں نے اردو زبان بھی سیکھی یہ اچھا تھا کہ تھوڑی بہت اردو آتی تھی انیس سو اسی میں روڈ شائن اردو میں تھے لہٰذا ڈرائیونگ کے دوران آسانی ہو جاتی تھی وہ پاکستان میں اپنی دوستوں سے اب بھی رابطے میں رہتے ہیں میں پندرہ سے تیس لوگوں سے باقاعدگی سے رابطے میں ہوں مجھے کل ہی ایک دوست کی ایمیل آئی ہے جس سے دس سالوں سے میرا رابطہ نہیں تھا کرنر ڈیویڈ سمیٹ پاکستان میں اپنے تجربات پر ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں جو حال ہی میں شائع کی گئی ہے آج اگرچہ پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ ہے اور بہت سے غیر ملکی پاکستان کو محفوظ بھی نہیں سمجھتے لیکن ڈیویڈ سمیٹ وقتن فوقتن پاکستان جاتے رہتے ہیں نیلو فرمغل اردو بھی ہوئے الیکزینڈریا ورجینیا